بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی ہاتھ کامتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور خجور ملا کر کھالو دہی میں زیرہ ڈال کر کھالینے سے میدے کو آرام ملتا ہے پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو کولڈ رینگ چاول دہی اور لسی گرین ٹی اے کب روزانہ پینے سے میدے میں گیس جمع نہیں ہوتی پشاب روکنے سے لکوا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہوئے تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہساتے ہیں اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے ٹماتر زیادہ کھلانے چاہیں بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ سے کھائیں انگور کھانے سے بلغم باہر آ جاتی ہے اور پھرپڑوں کو طاقت ملتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں تونائی کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہے بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر مٹاپا آتا ہے گائیں کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے کیلے کے چھلکے چبانے سے سردرد میں آرام ملتا ہے زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھاؤ پانی میں لیمو ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ نہیں آتا اگر کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز استعمال کر لو تو اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے تھنڈا پانی زیادہ پینے سے انسان کے دانت جلدی گر جاتے ہیں ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے میدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر کھائیں اور چبا کر کھائیں نفسیات کا کہنا ہے کہ مصبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے سالن میں دو چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتے ہیں دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے اکل بڑھتی ہے دن میں تقریباً تین لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دن میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتے ہیں زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے کسی سامپ وغیرہ کے دسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے لیسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اگر آپ کو سوتے وقت رات کو نیند نہیں آتی تو سمجھ لیں آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا شگر کی چند خاموش علامتیں بار بار پشاب کا آنا دھندلا نظر آنے لگنا وزن کا کم ہو جانا پیروں اور ٹانگوں کا سن ہونا بھوک زیادہ لگنا اور پیاس زیادہ لگنا اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ کا محسوس ہونا اونٹنی کے چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے بال گرنے کی وجوہات ذہنی دباؤ کا ہونا خوراک نہ لینا جنسیاتی بال گرنا بالوں کو رنگنا اگر طالب علم صبح و شام ایک چمچ شہر چاٹ لیا کریں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہوئے سبق کو بھی اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں لیمو کرس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داگ دھبے دور ہو جاتی ہیں کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ ٹوٹ کا استعمال کریں جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے سر میں درد رہتا ہے اس صورت میں خوبانی، آم، سیب، لیمو، پالک وغیرہ کھائیں فرائی پین ذرا سا بھی گھیلہ پن رہ جائے تو اس میں گھی ڈالنے پر وہ چٹڑ کرتا اور اچھلتا ہے اگر اس اچھلتے گھی میں چٹکی بھر آٹا چھڑک دیں تو چھینٹے نہیں نکلیں گی زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے کھانے کے بعد تھوڑی سے اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہوتا ہے ٹامارٹروں کے سیروں پر اگر موبتی لگا کر رکھ دیں تو ٹامارٹر کئی دن تک تازہ رہیں گے بچوں کی دودھ کی بوتل کی نپل پر دودھ کی چکنائی جم جاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دے ہے اور نپل بھی خراب ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نپل کے اندر دھی سارا نمک ڈال کر خوب تیز گرم پانی سے دھوئیں ساری چکنائی نکل جائے گی کھانا کھانے کے قریب تیس منٹ بعد بلڈ شگر میں اضافہ شروع ہو جاتے ہیں واک کرنے سے کچھ گلوکوز آپ کا جسم استعمال کر لیتے ہیں بالوں کو شیمپو کرنے سے پہلے ایک بار کپڑوں والے سابون سے دھو لینے سے سر میں خوشکی پیدا نہیں ہوتی زیادہ تھنڈا پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتے ہیں رات کو دانت ساف کریں تو اسی سال تک دانت خراب نہیں ہوتی توری کی سبزی کھانے سے بے بہا طاقت آتی ہے صبح گاز پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں سونے سے پہلے ادھرک کھاؤ پیٹ باہر نہیں آئے گا دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کا مسواہ کر لیا کرو چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا رک جاتے ہیں زیادہ بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے اگر آپ چاہتی ہو کہ گھر میں فکر و مفلسی اور غریبی نہ آئے تو گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو رات کو سونے سے قبل چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو خراب کر دیتا ہے پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی میرچ کھانے سے آفاکہ ہوگا کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوگی پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑے اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے پانی ہمیشہ بیٹھ کر تین سانسوں میں پیا کرو اس سے سنت ادھا ہو جائے گی ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جزاک اللہ